وَلَقَدْ يَسَّوْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِلْ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اور اس موڈیول میں ہم وہ حروف پڑھیں گے جن کو ہمیشہ پور پڑھا جاتا ہے یاد رہے تمام حروف تحجی ایک ہی لہجے کے ساتھ نہیں پڑھے جاتے حروف تحجی میں کچھ حروف ایسے ہیں جن کو ہمیشہ پور پڑھتے ہیں کچھ حروف ایسے ہیں جن کو ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے اور کچھ حروف ایسے ہیں جو کبھی پور پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں جو کبھی پور اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں ان کے لیے الگ قوائد و زوابط ہیں ابھی سر دست ہم ان حروف کو پڑھنے جا رہے ہیں جن حروف کو ہر حال میں ہمیشہ کہ وہ لفظ کے شروع میں آئیں درمیان میں آئیں یا آخر میں آئیں جس بھی جگہ پہ وہ حروف الفاظ میں آ جاتے ہیں ان کو پور پڑھا جاتا ہے اور ان کی تعداد سات ہے سات حروف حروف تحجی میں سے ایسے ہیں جن کو ہمیشہ پور پڑھا جائے گا پور پڑھے جانے سے مراد یہ ہے کہ ان کو ذرا مٹا کر کے پڑھا جاتا ہے ان حروف کو اور ان حروف کا مجموعہ الفاظ کی شکل میں جو بنتا ہے یعنی ان حرفوں کو اگر جمع کر دیں اکٹھا کر دیں یاد کرنے کے لیے تو ان کا مجموعہ بنتا ہے اس کو اگر کھول کے پڑھیں تو خوا، صاد، ضاد، غین، قوا، قوف اور غا یہ سات حروف ہیں جن کو ہمیشہ پور پڑھا جاتا ہے اور انہی حروف کو اگر اکٹھا کریں تو ایک با معنی لفظ بن جاتا ہے خصو داغوطن قض مطلب اس جملے کو اگر بندہ یاد کر لے تو وہ ساتوں کے ساتے حروف اس میں آ جاتے ہیں لیکن تین حروف ایسے ہیں جو کبھی پور پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں ان کی ڈیٹیل وہ انشاءاللہ تعالی آگے آ جائے گی کہ جو کبھی پور اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں اور وہ کس کس وقت اس طرح ان کی حالتیں بدلتی ہیں ان کے علاوہ مطلب جو سات ہمیشہ پور پڑھے جاتے ہیں تین کبھی پور اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں ان کے علاوہ باقی تمام حروف جو ہیں وہ ہمیشہ باریک ہی پڑھے جاتے ہیں تو جو حروف ہمیشہ پر یعنی موٹی آواز کے ساتھ جن کو پڑھا جاتا ہے اس سلائیڈ میں عزیز طلبہ و طالبات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ حروف کو ریڈ کلر دیا گیا ہے یہ وہی حروف ہیں جن کا مجموعہ خسا ضغط قض بنتا ہے یعنی خوا سغاد ضاد قو ضاغین قوف یہ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں ان کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے ان کی مثالیں اگر قرآن پاک سے ہی دیکھ لی جائیں کہ یہ حروف الفاظ میں جہاں لگے ہوئے ہیں جڑے ہوئے ہیں ان کو اگر ہم پڑھیں گے تو کس انداز میں پڑھیں گے اس کی یہ عملی مشق بھی ہے ہمارا سبق بھی ہے کہ یہ پور پڑھے جانے والے حروف کی ادائی ہم نے کیسے کرنی ہے تو آئیے عزیز طلبہ و طالبات ان حروف کو ہم مل کر پڑھتے ہیں اور پھر آپ کوشش کریں گے کہ ان کو بار بار دہرائیں گے تاکہ ان الفاظ کو پور پڑھنے کی پریکٹس آپ کی مکمل ہو سکیں تو پہلا لفظ ہے سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکمل لفظ لکھا ہوا ہے ان میں سے ایک حرف کو ریڈ کیا گیا ہے تو جو حرف ریڈ ہے صرف اس کو موٹا کرنا ہے پور پڑھنا ہے باقی روٹین کے ساتھ پڑھے جائیں گے حروف اب دیکھیں فاو قوکم جو قوف نکتوں والا ہے صرف اس کو پور کرنا ہے اس مثال میں دوسری مثال ہے خوطم خواب پور پڑھی جائے گی تا اور مین باریک پڑھی جائے گی اب اس مثال میں دیکھیں حا بھی باریک ہے با بھی باریک پڑھی جا رہی ہے لیکن توا کو پور پڑھا جا رہا ہے اسی طرح اگلی مثال دیکھئے وہاں دواد کو پور پڑھا جائے گا باقی تمام اس لفظ کے جو حروف ہیں ان کو ہم باریک پڑھیں گے وہاں بھی باریک ہے ہاں بھی باریک ہے اور ان کے بیچ میں دواد آیا اس کو پور پڑھا گیا اسی طرح حفظہو ماں اب دیکھیں ہاں فاں یہ باریک پڑھے جانے والے ہیں ہاں اور مین وہ بھی باریک پڑھے جانے والے ہیں تو بیچ میں ایک لفظ آ گیا غو اس کو پور پڑھنا ہے حفظہو ماں اسی طرح غویری غویری غوین آ گیا اس کو پور پڑھنا ہے تو ان امسلہ میں یہ تمام حروف استعمال ہو گئے جن کو ہمیشہ پور پڑھا جاتا ہے اور اس کی عملی مشک بھی ہم نے کر لی اب مزید پریکٹس کے لیے قرآن پاک آپ پڑھیں تو غور کریں کہ ان سات میں سے کوئی بھی حرف کسی بھی لفظ میں جہاں استعمال ہوا ہو تو اس کی نشاندہی بھی کریں اور اس کو پور پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیشہ پور پڑھے جانے والے حروف کی درست ادائی کے ساتھ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں تاکہ ہمیشہ پور پڑھے جانے والے حروف کی درست ادائی کے ساتھ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں